آج میں بنانے جا رہی ہوں جشاندے کی ریسپی جس کو بنانا بہت آسان ہے جشاندہ جو ہیں ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں جس سے آپ کا نزلہ زکام خانسی گلے کی خراش اور سانس کی جو بیماری ہے اس میں رہت دیتا ہے تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب تو پھر درکیس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں پانی ایڈ کریں گے چار سے پانچ کپ اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے چلیں بنانے سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹ بتا دوں سب سے پہلے ہم نے ایڈ کرنی ہے ملٹھی کا ایک ٹکڑا ایک چمچ سونف ساتھ ہی میں نے لیا ہے انعب تین دانے گلے بنقشا یہ لیا ہے یہ بھی ہماری سینے کی چکڑن بلگم ریشہ سردرد اس کے لیے رہا دیتا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم چند پتے سنا مکی کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ لیا ہے میں نے لسوڑی یہ سب چیزیں پنچ ساری سے مل جاتی ہیں یہ چار دانے میں نے لسوڑی کے لیے ہیں اور یہ لیا ہے میں نے گاؤ زبان اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ یہ دالچینی کا ٹکڑا ایڈ کر سکتے ہیں چلیں پھر بنانا شروع کرتی ہیں جی ورس چار سے پانچ کپ میں نے پانی کے ایڈ کیے ہیں پانی ہمارا آہستہ ایسا گرم ہو رہا ہے اب ہم اس پانی میں ایڈ کریں گے یہ تمام گلے بنقشا ایڈ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چند دانے سنا مکی کے اور یہ تین دانے اناب کے یہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہمیں اس میں گاؤ زبان اور لسوڑی یہ نہیں ایڈ کریں کیونکہ آپ کو اگر نہ ملے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کیا ایڈ کریں تو میں نے کہایا کیوں نہ آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں سکپ کر کے حالانکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں لیکن اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اس کو دالچینی کے ایک ٹکڑے کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایڈ کر دیا ملٹھی کا ایک ٹکڑا لیں گے یہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے سونف سونف اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے میدے کی بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتی ہے مو کی بدبو کو ختم کرتی ہے میدے کو تقویت دیتی ہے کلسٹرول کو کم کرتی ہے گردے کی پتھری تضابیت اور کینسر سے ہمیں بچاتی ہے سونف اسی طرح جو میں نے بنخشہ ایڈ دیا ہے یہ ہمارے سانس کی چکرند اور ہمارے پھیپڑوں کی کمزوری اگر ہمیں چسٹ انفیکشن ہو جائے ایسی صورت میں یہ بے حد مفید ہیں اس کے علاوہ یہ سردرد بخار اور گلے کی خرابی کے لیے یہ بے حد مفید ہیں ہمارے گلے کو نرم اور ملائم کرتا ہے اسی طرح جو میں نے تین اناب ایڈ کیے ہیں یہ سینے آنتوں اور میدے میں ملائمیت پیدا کرتا ہے اناب سینے اور حلق کی خراش کو ختم کرتا ہے پھیپڑوں کو طاقت دیرتا ہے اور اسی طرح یہ گردے جگر اور تلی کے لیے بے حد مفید ہیں اور نزلہ زکام خانسی کو دور کرتا ہے اناب خون کو صاف کرتا ہے اسی طرح ملٹھی، خانسی، تضابیت، نزلہ زکام خانسی، السر، بلغم اور قبض کو ختم کرتی ہے الرجی اور جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے اس کے بہت ہی فائدے ہیں ملٹھی کے جو میں نے ایک بڑا ٹکڑا ایڈ کیا تھا یہ جو جشاندہ بنا رہے ہیں یہ بے حد مفید ہیں اگر آپ اس میں چاہیں تو ایک ادد یا دو ادد الاشی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ اپنے طور پر ایک پورا جشاندہ ہے اسی طرح جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہے دالچینی، دالچینی ہمارے میدے، ہچکی، سردرد، آدھے سر کردرد، نزلہ زکام خانسی اور دمہ، سانس کی بیماری میں ایک انٹی بائٹک کا کام کرتا ہے تو ان میں تمام چیزیں ہمارے گلے کے لیے، ہمارے گلے کی خراش کے لیے اور ہمارے سینے کی جکڑن کے لیے بے حد مفید ہیں کمام چیزیں پنساری کی دکان سے آرام سے مل جاتی ہیں جی ویورس چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو دم دے دیں گے یعنی کہ اس کے جتنے بھی فلیور ہیں وہ اس کے پانی کے اندر اچھی طرح ڈیزولو ہو جائیں تو میں ابھی آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھا کلور آیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شہد اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایڈیز لے سکتے ہیں کیونکہ شگر پیشنٹ والے اس کو ویڈاؤٹ شہد لیں گے جی ورس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شہد یہ دیکھیں یہ ایڈ کر دیں گے میکس کریں گے میری دیوا ہے آپ کو اللہ تعالی لمحی زندگی دے اور سہتندرستی والی زندگی دے ہر قسم کی بیماری سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں ہمارا کعوہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ پیس